پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں ایک کل خبر آئی کہ ازان جو ہے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ازان دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں ہم مہنگی پیدا ہو سکے لوگوں میں اور میں نے کہا یاری کتنے بغیرت لوگ ہیں اور اس کے نیچے آپ جبکے کومنٹ دیکھیں گے نا تو سارے نیچے کہا رہے ہیں ماشاءاللہ سبھاناللہ ماشاءاللہ سبھاناللہ اور یہ سارے بھئی لوگ ہیں جو ہر وقت یہ رونائد ہونے سے باز نہیں آتے کہ جی دیکھو دنیا میں کتنا اسلاموفو بھی ہو رہا ہے اب بندہ ان بغیرتوں سے پوچھے یہ جتنے بھی ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ سبھاناللہ ماری پاکستانی کوئی زیادہ کیڑا ہے ان سے پوچھیں بتایا نا کہ کسافی سٹیڈیم میں بھجن چلائیں گے ہیں کسافی سٹیڈیم ساڑ سوڑ کے انہوں نے تھلے نہ سوڑ دیتا تو لاغ پتا جائے گا کس دن نیشنل سٹیڈیم میں کریں گے جی یا رابلپنڈی کے سٹیڈیم میں کہیں گے جی آج ہم ذرا ہم چرچوں کی مسیحیوں کی ہم گھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ کرسچنوں کے ساتھ یا ہمارے ہندووں کے ساتھ ہم اہنگی پیدا ہو جو کافرو فوبیا ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے کبھی نہیں مانیں گے کبھی بھی نہیں مانیں لیکن کتنی دیدہ دلیری سے مجھے تو یعنی تھوڑی تو انسان کے اندر سے شرم آتی ہوگا یعنی اگر میں فرض کریں آپ کو کہوں میں بڑا موں آڈکے آپ کو کہوں کہ جی انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پرائیویٹ لائف میں یہ میں نے اکثر ڈسٹنکشن کی ہوئے کہ پرائیویٹ لائف میں ایک آدھا ہلکا پھلکا بندہ کبھی جھوٹ بول دیتا ہے یعنی بیگم تنگ کر رہی ہے ہاں ہاں بیگم ابھی برتن دھو دوں گا بیگم نے برتن دھوئے کہ نہیں دھوئے ہاں ہاں دھو دیئے تھے دھو دیئے تھے اور ابھی دھوئے نہیں ہے تو یہ جھوٹ آپ نے جان چھوڑانے کے لیے چھوڑا سا جھوٹ بول I'm not preaching that لیکن اسی لئے اور یہی بجا ہے ورنہ میں آپ کو یہ بھی کہا سکتا ہوں پرائیویٹ لائف میں ایک آدھا ہوں میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن پابلیکلی جھوٹ نہیں بولنا چاہے یہ میں نے اس کے اوپر اکثر ایمپسائز کیے کیونکہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بڑے اونچے درجے کا آدم ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے جب آپ پکڑے جائیں گے تو بڑی بیستی ہوگی اور جو آپ نے مینت کی ہے اپنی کمائی کی ہے یعنی عزت کی کمائی کے لوگوں کا ٹرسٹ جب ان کی ہے تو اس کے پیچھے سٹریٹیجک وجہ ہے لیکن انیوے اب مجھے پتہ ہے ہر بندہ پرائیویٹ لی کبھی کبھا جھوٹ بول دیتا ہلکا پھلکا کبھی زیادہ بڑا جھوٹ ریسنٹ میمری میں نہیں بولا میں نے اینیوے پرائیویٹ لی تو یہ اب میں آپ کو ہر وقت گپے مار رہا ہوں کیونکہ تھوڑا بہتا جھوٹ ہم نے بھی بولا اور اپنی جان بچانے کے لیے بیگم پیچھے بیلہ لے کے بھاگ رہی ہے بیگم پیٹیے کا مات تو اسی طرح یہ لوگ اسلاموفوبیا 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 کے نارے مارتے رہتے ہیں وہ پڑے خوش ہوتے ہیں وہ جی یہ گوروں کے ملک میں بڑا اسلاموفوبیا ہے وہ اور وہ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ لوگ گوروں کے ملکوں کے بڑی تعریف کرتے ہیں وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ آتے ہیں ان کی سڑکیں بند کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ ان کا جینہ جو بھر کر دیتے ہیں پھر بھی بجائے اس کے کہ آپ کو چھتر پھیریں وہ جو کہ نہیں پھیرنے چاہیے ایسی غلط بات ہے بجائے اس کے وہاں لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں ان کے ملکوں سے جاتے نہیں ہیں ان کے وظیفے کھاتے ہیں اور پھر الٹا اپنے ملک میں الٹے گام کرتے ہیں ہم کرسٹین سکول میں میں گیا ہوں میں نے اکثر آپ کو بتایا ہوا کہ وہاں پر ہمارے جتنے کرسٹین ٹیچر سے بجائے بڑے ڈرڈر کے رہتے تھا تو چلیں جی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کیا تو دیکھتے ہیں کہ کب کسافی سٹیڈیم میں کب لگے گا جی وہاں پہ پادری کھڑا ہوکے ہیم گائے گا کوئی جیزیس کی شان میں یا کب کوئی پادری پندت کھڑا ہوکے سپیکر کے اوپر وہاں پہ بھجن دے گا جائے بجرنگ بلی جائے شیری رام کے نارے اس طرح کی کرے گا کبھی نہیں ہونا ایسا ہے ایسا ہی منافق لوگ ہیں دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ ہم سے پیار کرو اور منافقت ایسا ہی منافقت اس سے آگے جائے نہیں سکتے ازان والے واقعے پہ تھوڑا سا بتا دوں یہ بیسیکلی ایک افطار پارٹی جو ہے افطار اورگنائز کی گئی آپ کو پتہ رمضان چال رہا ہے تو یہ ازان اس چکر میں دی گئی ہے یعنی کہ کوئی سپیشلی ازان اس طرح نہیں دلوائی گئی یہ افطار اورگنائز کرائی تھی جو در کے لوگ کچھ کام کرتے ہیں انہوں نے تو وہ جو لوڈز کا جو لانگ روم ہے وہاں پہ پھر یہ افطار وغیرہ اور یہ ازان اس کا پارٹ تھا صرف ایکسٹر انفرمیشن آئیڈ گیا ہاں وہ ٹھیک ہے اور چلیں جو بھی وجہ اسپیشلی ہوتا وہ رمضان میں ان کو ہر سال وہ لاؤڈ سپیکر پہ ازان دینے کی بھی جازت کئی مسجدوں میں کئی کینیڈا میں بھی دی ہے میرا خلال سیڈنی میں بھی ایک دو مسجدوں میں دی تھی انگلنڈ میں تو پہلے سے یہ کام ہوتا رہا تھا تو وہ ٹھیک ہے لیکن میرا پوائنٹ بھئی ہے کبھی کوئی ہندووں کی کوئی سیرمنی ہو کسافی سیڈیم میں یا بالکل تو یہ کرنے دیں گے کبھی بھی نہیں کرنے دیں کبھی بھی نہیں کرنے دیں یہ تو ان کی ان کی منافقت کی بات ہو رہی ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں